السلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کو تین دن میں اپنے بالوں کو دھوگنا کرنے کا اور گھنا اور شائنی بنانے کا فارمولا بتانے والی ہوں اور اس سے آپ کی بال جو ہیں تین دن کے اندر کافی زیادہ گھنے ہو جائیں گے اگر بال کم ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہو جائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈرائے آپ کو کر لینا ہے اچھی طرح سے دھوک ہے آپ اس کو ڈرائے کر لیں اس کے علاوہ آپ کو چھوٹے سائز کا پیاس چاہیے جس کو آپ بلینڈر میں مکسی میں ڈال کے بلینڈ کر لیں اور اس کو چھاننے کے بعد ملمس کی کپڑے میں اچھی طرح چھان کے جو ہے آپ کو اس کا پانی لے لینا ہے یعنی کہ پیاس کا جوس لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیس سب بنانا ہے جسے اس کے لئے آپ کو جو ہے سب سے پہلے میتھی دانے کو اچھی طرح سے بھگو کے ساف کر کے سب سے اوور نائٹ سکھا دینا ہے بلینڈر میں اس کو پاورڈر سے بنا لینا ہے آپ کو اس کے بعد اس پاورڈر کو اچھی طرح چھان لینا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے چھاننے کے بعد کسی بھی کنٹینر میں سیف کر سکتے ہو اب آپ کو چاہیے پیاس چھوٹے سائز کا آپ کو پیاس لینا ہے اور یہ پیاس جو ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے ساف کر لینا ہے اور اسے بیچ میں سے کارٹ لینا ہے یہ چھوٹے سائز کا پیاس جو ہوتا ہے اس میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور اب اس کو آپ نے کسی بلنڈر میں یا مکسی میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ململ کے کپڑے میں اسے آپ چھان لیں چھاننے کے بعد جو ہے آپ کو اچھی خاصی مقدار میں جو ہے اس کا جوس مل جائے گا اب اس میں آپ نے میتھی دانے کا پاورڈر ڈال لینا ہے جتنے بھی آپ کی ہیئرز ہیں یہاں پہ تین چمچ جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے کوکوناٹ آئل بھی تین چمچ شامل کر دینا ہے اپنے بالوں میں اسے پوری طرح سے اپلائے کر لیں زیادہ تر جڑوں میں اپلائے کریں میتھی دانے پانی بھی اگر آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کے بال بہت زیادہ اچھے شائنی ہو جاتے ہیں گھنے ہوتے ہیں اس میں آپ نے ساتھ میں کوکوناٹ آئل جو ہے وہ شامل کیا ہے تو کوکوناٹ آئل جو ہے آپ کی جو ہیئر ہے ان کو ری گروتھ دیتا ہے اگر آپ کے جو ہے ہیئر کم ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیاز ہے اس میں اتنا زیادہ مقدار میں جو ہے سلفر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو گروت ہوتی ہے جہاں سے آپ کے بال نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی جو ہے آپ کے گھنے گھنے بار آنا شروع ہو جاتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو ہے آپ نے اس پیسٹ کو اپنے بالوں میں لگانا ہے اور اوور نائٹ نہیں چھوڑنا آپ نے اسے صرف تین سے چار گھنٹے چھوڑنے کے بعد واش کر لینا ہے آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملیں گے اور ہفتے میں تین بار اسے ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو بالوں کو بڑھنا شروع ہو گیا لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے بال جو ہیں وہ ہیلڈی ہو جائیں گے اور دو گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کرنے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ